السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولی وآلہی وصحبی اجمعین اما بعد میں نورت کرولائنا امریکہ میں مقیم ہوں اور جو اوورسیز ہیدربادی ہیں جو کسی بھی ملک میں رہتے ہوں وہ ان کا دل نہ وہ پورے کو اپنے ملک کے ہوتے ہیں نہ وہ جس ملک میں مقیم ہے وہ اس ملک کے کہلاتے ہیں تو ہم لوگ کو برعموم یہاں کی جو لوکل نیوز ہوتی ہے اس سے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ دلچسپی ہمیں ہیدرباد میں کیا ہو رہا ہے دلنگانے کی کیا صورتحال ہے ہندوستان میں کیا چل رہا ہے اس کی زیادہ فکر جو ہے سبی کو لاحق ہوتی ہے اس اسنا میں اگر جو ریپورٹس وہاں کی آتی ہیں جو نیوز آتی ہیں اس سے بڑا اتمنان ہوتا ہے تو فلیش نون نیوز چینل بھی ایک بڑے عظیم خدمات انجام دے رہا ہے اس کے ذریعے سے بھی ہمیں بڑی نیوز ہمیں ملتی ہیں کرنگانہ کی ہیدرباد کی ہندوستان کی اہم ہیں خبریں ہمیں پہنچتی ہیں اور دل کو بڑا اتمنان بھی ہوتا ہے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں فلیش نون نیوز کو چینل کو اور اس کی ساری ٹیم کو بالخصوص محترم حروج تراری صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کا چینل ماشاءاللہ دو سال مکمل کر چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ترقی کریں کیونکہ ہماری اردو زبان میں صحافت ایک بڑا مشکل کام ہے اور وہ اردو زبان میں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے تو اس کے فروغ کے لیے ہماری جدوجہد بڑی قابل ستائش ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے ساری ٹیم کو روز رابی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول کریں اور اس میں ترقی عطا فرمائے شکریہ خدا حافظ سلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی